ملتان شہر اور گرد و نواح میں خوشک سردی کی شدت میں اضافہ مطلع دین بھا جزوی طور پر عبر آلود رہے گا موسم کی بزیر تفصیلات جانتے ہیں حسن مالک سے جی حسن مالک بتائیے گا عجی شہرِ علیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کے موسم میں نمائی تبدیلی دیکھنے کو آ رہی ہے اور سردی کی شدت میں روز بروز نمائی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے آج بھی اگر اللہ صبح سے بات کریں یا رات گئے سے بات کریں تو ملتان شہر میں درجہ حرارت میں نمائی کمی دیکھنے کو آئی ہے اور واضح طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ رات کے حقات میں اور دن کے حقات میں اب تو اپرز بھی نکل آئے ہیں سردیاں اور سویٹرز بھی نکل آئے ہیں جس سے یہ چیز واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں اور موسم انگڑا ہی لے چکا ہے آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر اور گردو نواہ کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت آج ملتان اور گردو نواہ کا پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر اور قدرے زیادہ ہے جو کہ آج بھی 94 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس ملتان شہر کا بدستور بدترین حد تک آلود ہے جو کہ آج بھی 470 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیس میں ملتان کے سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے جائیں ایک جانب سموک کی لہر برقرار ہے دوسری جانب ملتان شہر کا ائر کالٹی انڈیکس بھی بدترین حد تک آلودہ ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں خوشک سردی کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو آئے گا بارشوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو مہکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فیلال ملتان چہر میں بارشوں کا کوئی مضبوط سپیل انٹر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے خوشک سردی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا آئندہ چوبیس گھنڈوں کے حوالے سے بات کریں تو میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جارہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنڈوں دوران ملتان چہر میں خوشک سردی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا اور موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے حسن مالک بہت شکریہ آپ کا میاں چننو میں سموک کا راج موسم وال میں سموک کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو کر رہ گئی اپنے نمائے گلام حیدر سے جانتے ہیں جی حیدر بتائیے گا میاں چننو اور اس کے گردوں نمائے میں سموک کا راجہ سموک کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے سموک کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ سکول کالی یونیورسٹی جانے والے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جب ہماری ایم ایس میاں چننو سے بات ہو تو ایم ایس میاں چننو کا کہنا ہے میری تصیل والوں کو پیغام ہے ماس کا استعمال یقینی بنائے تاکہ ساس کی بیماریوں سے بچا جا سکے جب ہماری ترافک پولیس سے بات ہو تو ترافک پولیس والوں کا کہنا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں درائیور حضرات فوکس کا لائٹ کا استعمال کر رہت تاکہ کسی حادثے سے بچا جاسے اس وقت میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود آئی ہم سے جانتے ہیں اب ہمیں بتائیے گا سموک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سموک بہت بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں برشانی ہو رہی ہے سکول جانے میں تو لہذا حکومت کچھ چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ سموک پیدا ہو رہی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے جب ہماری سٹوڈنٹ سے بات ہو تو سٹوڈنٹ کا کہنا سموک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہمیں سکول جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے ہماری حکومت سے مطالب ہے جس کی وجہ سے سموک پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جائے غلام حیدر بہت شکریہ دیرہ غازی خان میں تھنڈی ہوایے چلنے کا سلسلہ جاری کم سے کم درجہ حرار چودہ دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت میں واضح کمی ہوتی جاری ہے ڈی جی خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت چودہ دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج ستائیس دگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب چھاسٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور مضافات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشک رہے گا جبکہ سموک کی ہم بات کریں تو ڈی جی خان میں آج ہلکی سموک ہے جس کی وجہ سے جو لوگ دفاتر کو جا رہے ہیں یا سکولوں کو جا رہے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گی ہے کہ باہر کام کاج کی غر سے جانے والے شہری جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں جبکہ ڈی جی خان میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشک رہے گا جبکہ آنے والے دنوں میں مزید درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے جی شفاق بہت شکریہ آپ کا حارون آباد شہر اور گردو نواح میں سموک آراج پر کرائے سموک کی شدت کے باعث دن کے وقت میں رات کا سما اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شرجیل حاشر جی بتائیے گا جی بلکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح حارون آباد میں بھی سموک نے حارون آباد اور گردو نواح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سموک اس قدر شدید ہے کہ دن میں بھی رات کا سما پیدا ہو چکا ہے اگر بات کی جائے انتظامیاں کے حوالے سے تو انتظامیاں اس حوالے سے مکمل طور پر نکام نظر آتی ہے آپ میرے اکب میں ایک فیکٹری دیکھ سکتے ہیں جس کی چمنی میں سے مسلسل دھوان نکل رہا ہے اسی طرح حارون آباد اور گردو نواح میں جو دگر کارٹن فیکٹریز اور رائس فیکٹریز ہیں ان کی چمنی میں سے دھوان نکل رہا ہے جو سموک کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے حارون آباد کے شہری مختلف قسم کی آنکھوں اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں شہریوں کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ وہ گلے کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اس حوالے سے جب ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں اس کے علاوہ اپنی آنکھوں کے لیے کالے چشموں کا استعمال کریں اور گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے چہرے کو لیے ماسکہ استعمال کریں حرون آباد کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیاں فوری طور پر حرکت میں آئے اور یہ جو کارٹن فیکٹریز اور دیگر فیکٹریز جو حرون آباد میں پلوشن پھلا رہی ہیں اور حرون آباد اور گرد و نواہ میں سموگ میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں اس حوالے سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ یہ جو شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں شرجیر حاشر بہت شکریہ آپ کا بہاول پر شہر اور گرد و نواہ میں سموگ نے تمام منظر دھندلا دی گئی ایک والیٹی انڈیکس ایک مرتبہ پھر شدید مطاسی مزید بتا رہے ہیں بہاول پر کی بات کر رہے ہیں شہر اور گلد و نواہ میں سموگ نے تمام منظر دھندلا دیئے ہر طرف سموگ کا ایک ایسا حالہ ہے جس نے پورے شہر کو اپنے گریفٹ میں لے رکھا ہے اور ائر کالیٹ انڈیکس جو ظاہر کر رہا ہے وہ شہر کی آلودہ ترین فضاء کو ظاہر کر رہا ہے ایسے میں بچوں اور بزرگوں کو آؤٹڈور سرگرمیاں تو پوری طور پر تر کرنے کی حوالے سے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس سے ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں بات کریں درجہ حالہ کی تو آج کم سے کم درجہ حالہ کیا ہے وہ پنسہ ڈگری سنٹی گریڈ رکھا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حالہ ستائیس ڈگری سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب جئے ہیں وہ پچاسی فیصد تک ریکارڈ گیا گیا ہے آج شام شورت جئے ہیں وہ پانچ بچ کے سترہ منٹ پر غروب ہوگا دن کا دورانیہ اس سموک کے وجہ سے مزید کم ہو گیا ہے سن لائٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے جبکہ صورت حال بات کریں سموک کی تو سموک کی شدت میں وہ مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہ جی نظر ملک بہت شکریہ آپ کا ملک بہت شکریہ